مرزا کمی بی بی کے پاس عالم کا مسئلہ کم میرے پاس کوئی کم کا مسئلہ ہو کہتے ہیں میرے پاس آیا کرو وہ گئے نجف سعید مہدی بیرال علوم سے بوچھا کہ یہ جو میں آپ دونوں ساتھ پڑھتے تھے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ کیسے ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ کہا کہ میں روز جاتا تھا کوفہ رات کو عبادت کرنے اور صبح آگے درست دیتا تھا ایک رات جا رہا تھا تو دل میرا سہلہ کی طرف مسجد سہلہ کی طرف کھچا مسجد سہلہ قدیم مسجدوں میں سے ہے جہاں پر انبیاؤں کے مقام ہیں خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے وہاں پر مقامات ہیں آئمہ کے مقام بھی ہیں امام دوانہ کا مقام بھی وہاں پر ہے تو کہہ رہا میرا دل کھچا لیکن میں نے کہا نہیں میں تو روز مسجد گوفہ جاتا ہوں جاتے ہوئے جاتے ہوئے اچانک سے توفان آندھی آئی ڈسٹ آیا اور میرا رخ مسجد کی طرف مڑ گیا میں مسجد سہلہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مقام سائب و زمان میں کوئی شخص بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے رات ہے اندھیرہ ہے آواز اتنی خوبصورت ہے دل مشیح ہے کہ میں کھچا تو مجھے آواز دی مہدی قریب آؤ میں تھوڑا سا قدم آگے پڑھا لیکن ڈر لگ رہا تھا پھر آواز آئی مہدی قریب آؤ پھر میں اور قریب آیا مگر پھر مجھے خوف تھا پھر تیسی دفعہ کہا انہوں نے عدب کا تقاضی یہ ہے جب بلایا جائے تو قریب آیا جاتا ہے کہتا ہے میں قریب آیا امام تھے امام نے اپنے سینے سے میرے سینے کو لگایا یہ جو علم میرے پاس ہے یہ امام کے سینے سے منتقل ہوا ہے کس مقام پر عالم دین کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوتا نجف میں نوالہ میرے ہاتھ میں تھا لانا یہاں تھا میں نے آپ کو نوالہ میرے ہاتھ میں تھا دروازہ کٹ کٹ آیا میں نے آواز سے سمجھ گیا کہ سید مہدی کا غلام آیا ہے کہا سید نے بلایا ہے میں اٹھا دوڑتا ہوا گیا سید نے مجھے کہا کہ تم کیسے شخص ہو تمہارا ہمسایہ چند دن سے فاکے کر رہا ہے اور کچھ دن سے وہ کھجور ادھار لیتا تھا دکان سے آج اسے دکان والے نے کھجور بھی نہیں دی اور تم کھانا کھا رہے ہو گا ٹھوڑے کہاں سید مجھے پتا نہیں تھا کہاں پتا ہوتا تو کافر ہو جاتے ہیں انسان کو پتا ہو اس کا ہمسایہ مشکل میں ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے کافر ہو جاتا ہے انسان اللہ تو کیا کروں کہاں یہ کھانا لے کے جاؤ اور ہاں اس کی عزت کا خیال رکھنا یہ مت کہنا آپ کے لئے لائے ہوں کہاں آپ کا ہمسایہ ہوں آج میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ کھاؤں اور یہ کچھ رقم ہے اس کے بستر میں رکھتے آ جانا یہ گئے بہرل میں آپ کا ہمسایہ ہوں کہاں یہ جیسے ہی اس نے کھانے کے اوپر سے کپڑا ڈایا کھانا دیکھا کہاں یہ کھانا آپ کا نہیں ہے یہ کھانا کسی بڑے عرب کا کھانا ہے بہرل اس نے راز بتانا پڑا گیا کہ میں کہاں تو وہ شخص رونے لگا کہاں چند دن سے میرے گھر میں فاقہ تھا اور میں کھجور ادھر لارا تھا مگر اس بات کو میں جانتا تھا اور میرا خدا جانتا تھا کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ انسان اپنے اطراف سے خافن ہوگی کیا فائدہ